ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو وسیع سخاوت و نوازش والا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں ایسی حمد جو ہمیں اس کی قربت تک پہنچائے اور ہمیں نیک بختوں کے مراتب تک لے جائے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ اپنی رحمت سے جیسے چاہتا ہے مخصوص فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول خاتم الانبیاء اور متقیوں کے قدوہ ہیں اے اللہ جب تک زمین و آسمان باقی ہے دائمی درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و رسول محمد پر ان کی آل و اولاد اور صحابہ اکرام پر اور تابعین پر اور یوم محشر و جزا اور اٹھائے جانے کے دن تک حق کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے رب کے سامنے اپنے وقوف کو یاد رکھو ارشاد ربانی ہے جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا مسلمانوں خیر میں رغبت اس کی طلب میں مستقل لگے رہنا اس کے دروازوں کو کھٹ کھٹانا اس میں آخری غائط تک پہنچنے کے لیے اللہ سے توفیق اور حسن معونت کا سوال کرنا ہر رجوع کرنے والے اور پابندی کرنے والے کی شان اور بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے اور اپنی ہر محبوب چیز کو وسیلہ بنا کر اپنے بلند رب کی خوشنودی تلاش کرنے والے کی عادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کی طرف رہنمائی کی اور ہدایت دی ہے انہیں اس سے اپنا حصہ لینے اور اس سے بری مقدار میں توشہ جمع کرنے پر ابھارہ ہے جو رب سے ملاقات کے ان کے سفر میں ان کے ساتھ ہو ایسا اس کی جنت میں پہنچنے کی امیر میں اور اس کے عظیم وعدہ سے ہم کی نار ہونے کے لیے اور اس جنت میں اس کے معزز چہرہ کو دیکھنے سے لطف اندوز ہونے کے لیے کریں جس کی کشادگی آسمان و زمین ہے اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے اس پاک ذات کی وسیع رحمت اور بندوں پر اس کے بے پناہ فضل اور ان کے ساتھ اس کے خیر کے ارادے کے دلائل ظاہر و باہر طور پر خیر کے دروازوں کے تعدد و وسط میں ظاہر ہوتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے اور انہیں ان کی وسیعت کی ہے اور ان کی طرف رہنمائی کی ہے ان کی نظروں کو ان کی طرف متوجہ کیا ہے ان چیزوں کے ذریعے جو اللہ تعالی نے محکم کتاب میں بطور واضح نشانیاں اور ہدایت نازل فرمائی ہیں اور جنہیں اس کے رسول مصطفیٰ اور نبی و حبیب مجتبہ صلوات اللہ وسلام علیہ لے کر آئے ہیں اور وہ صحیح سندوں سے آئی ہیں اور جن کا آپ علیہ السلام کے طریقہ و عمل سے نقل کیا جانا ثابت ہے ہر وقت خیر کی راہیں کھلی ہوئی ہیں وہ سال کے تمام دنوں کو محیط ہیں سال کے مہینوں میں سے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے مگر اس کے ایام و لیالی کے لیے ایسے وظائف ہیں بندہ ان کے ذریعے بہت ساری طاعتوں اور دھیر ساری عبادتوں تک رسائی حاصل کرتا ہے ان کے ذریعے اپنے مولا سے قریب ہوتا ہے اور ان پر حسن سواب کے ذریعے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جب مسلمان نے اپنے سال کو اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے ختم کیا ہے جو حج بیت اللہ اور عمرہ آدھا کرنے ایام تشریخ میں اس پاک ذات کا ذکر کرنے حدی و قربانی کے جانور زبع کر کے اس کا تقرب حاصل کرنے غیر حاجی کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے اور اس کے علاوہ دوسری عبادتوں سے عبارت تھی جو سال کے آخری مہینے ذلحجے میں موجود ہیں تو وہ اپنے سال کا افتتاہ اپنے رب کی عبادت کر کے کر رہا ہے جو سال کے پہلے مہینہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے رکھنے اور اس کی عبادت سے عبارت ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اس کا روزہ رمضان کے بعد افضل روزہ ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور اصحاب سنن نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے یہ اسے عبارتا ہے مومن بندے کو اس مقصد کے یاد کرنے پر جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اور اس مقصود کو یاد کرنے پر جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں پیدا کیا ہے اور اس مقصد کو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں یوں بیان فرمایا ہے ارشاد ربانی ہے میں نے جنات اور انسانوں کو محاذیسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رسان توانائی والا اور زور آور ہے یہ یاد دہانی جو اس حقیقت کو دائمی طور پر مستحضر رکھنے کی طرف لے جاتی ہے جو قوت رسوخ شدت وضوح اور کتاب اللہ سے اس پر سریح دلیل قائم ہونے کے باوجود بہت سارے لوگوں کے ذہنوں سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمان کی ساری زندگی اور اس کے سارے عمال اللہ کے لیے ہیں جو اس کا خالق و رازق اور مالک ہے اور اس کے تمام امور میں تصرف کرنے والا ہے جب چاہے جیسے چاہے اسی لیے اس پر ضروری ہے کہ وہ اس پاک ذات کو اپنا مقصود و مطلوب بتائے اسے اپنے دل کا قبلہ اور اپنے عمل کی غائط بنائے ارشاد ربانی ہے آپ فرما دیجئے کہ بلیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں اللہ کے بندوں اللہ کے مہینے محرم میں سب سے تاقیدی روزہ عشورہ کے دن کا روزہ ہے جو شخص یوم عشورہ کا روزہ رکھے اس کے لیے وافر بدلہ اور عظیم عجر وارد ہوا ہے جیسا کہ اُس حدیث میں ہے جسے شیخین بخاری و مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ان سے عشورہ کے روزے کے مطالق کوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن یعنی یوم عشورہ اور اس مہینے یعنی رمضان کے علاوہ اور کسی دن کا کئی دن پہلے سے احتمام کر کے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اسی طرح کی حدیث وہ ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو قطاط رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس سے پہلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا اسی طرح کی وہ حدیث ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیت و یہود کو عشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا یہ کونسا دن ہے جس کا تم لوگ روزہ رکھتے ہو انہوں نے کہا یہ عظیم دن ہے اللہ تعالیٰ نے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دیا اور فیران اور اس کی قوم کو غرق کیا تو موسیٰ نے شکرانے کے طور پر اس کا روزہ رکھا اس لیے ہم لوگ اس کا روزہ رکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم تم سے موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں تو رسول اللہ نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا عشورہ کا روزہ رکھنے والے سے وعدہ کیا گیا یہ عظیم بدلہ عظائم کو محمیز دیتا ہے کہ وہ اس کے روزہ رکھنے کے مکمل حریص ہوں اور اس دن کے روزہ رکھنے کے موقع کو غنیمت جانے اور اسے ضائع نہ کریں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختداء و پیروی کرتے ہوئے اور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے جو اس دن کے روزہ پر اس قدر توجہ دیتے تھے جس سے زیادہ توجہ نہیں دی جا سکتی اور جس کی کوئی نظیر نہیں صحیحین میں ربیہ بنت معوز رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کی صبح مدینہ کے اردگرد انسار کے گاؤں کی طرف یہ خبر بھیجوائی جس نے روزہ رکھ لیا ہے وہ اپنا روزہ پورا کر لے اور جس نے افطار کر لیا تھا تو وہ بقیہ دن کا روزہ پورا کرے وہ کہتی ہیں تو اس کے بعد ہم اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے ہم مسجد جاتے تھے ہم ان کے لیے ان کا کھلونہ بناتے تھے جب ان میں کا کوئی روتا تھا تو ہم اسے وہ دے دیتے تھے یہاں تک کہ وہ افطار تک رہ جاتا تھا مسلم رحمہ اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ جب وہ ہم سے کھانا مانگ دے تو ہم اسے کھانا دیتے تھے جو انہیں بہلا دیتا تھا مسلم رحمہ اللہ کی ایک روایت میں ہے کہ جب وہ ہم سے کھانا مانگتے تھے تو ہم اسے کھلونہ دیتے تھے جو انہیں بہلا دیتا تھا یہاں تک کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لیتے اسی لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے اس وقت کا روزہ واجب تھا پھر اس کا وجوب منفوخ ہو گیا اور وہ مستحب ہو گیا جو مستحب تاقیدی ہے اور یہ موقف احمد رحمہ اللہ کے کلام سے بھی ظاہر ہوتا ہے جہاں تک بچوں کا معاملہ ہے تو ان پر روزہ واجب نہیں تھا اس لئے کہ مکلف بنائے جانے کے سلسلے میں کسی چیز کے وہ مخاطب نہیں ہے لیکن صحابہ اکرام نے انہیں اس پر اُبھارا جیسا کہ امام حافظ القرطبی رحمہ اللہ نے کہا ہے مشق اور تدریب کے لیے اور اطاعت و فرما برداری میں مبالغہ کرنے کے لیے تو دیکھئے یہ کتنا خوبصورت انداز ہے بچوں کی تربیت کا اور کتنا پیارا اور نرالا طریقہ ہے بچوں کے دل میں نیکی کرنے کے جذبہ کو فروغ دینے کا ہمیں بھی اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور روزہ رکھنے کے سلسلے میں اس مبارک دن کے موقع کو غنیمت جاننے کے حریص رہو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل انجام دو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ تم ان لوگوں سے ہو جاؤ جنہیں عظیم کامیابی ملی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنے کتاب کے طریقے اور نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں میں اللہ عظیم و جلیل سے ہر طرح کی گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ سبوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرنے والا ہوں وہ بھلائی نہایت شفقت اور حد درجہ رحم کرنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں آپ نیک منہج اور عظیم اخلاق والے ہیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و رسول محمد پر اور ان کی آل و اولاد اور صحابہ اکرام پر اور تابعین پر اور قیامت کے دن تک جو حق کے ساتھ ان کی ابتباع کریں ان پر اما بعد اے اللہ کے بندو عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں اور اس سے قبل اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے روزے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کے احسان پر جو اس نے موسیٰ اور ان کی قوم کو فتح حتا کر کے اور فیرون اور اس کی قوم کو غرق کر کے کیا اس میں اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کو لازم پکڑنے کی واضح دلیل ہے نعمت کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے اور مزید کے لیے امید کرتے ہوئے اس کی تعات انجام دے کر جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے ارشاد ربانی ہے اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادے دوں گا اللہ کے بندو اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لانے کے حریص رہو اس کی مرضی کے مطابق عمل کر کے اور اس کے غضب و عقاب کے اسباب سے بچ کر آشورہ کے دن کے روزے کے ساتھ اس کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ضرور بزرور نوویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا اسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے تبرانی رحمہ اللہ کی موجب القبیر میں صحیح سنت سے مروی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آگلے سال زندہ رہا انشاءاللہ تو میں نوویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا اس خوف سے کہ کہیں آشورہ کا روزہ مجھ سے خوت نہ ہو جائے اس موقف کی طرف امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ گئے ہیں امام محنیفہ رحمہ اللہ نے صرف دسویں تاریخ کے روزہ رکھنے کو مکروہ گردانہ ہے یہ باتیں نہیں اور درود و سلام بھیجو خاتم النبیین اور رب العالمین کے پیغمبر پر جس کا تمہیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب مبین میں حکم دیا ہے ارشاد ربانی ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو